بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا میزبان محمد سلمان آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلچ انٹرٹینمنٹ لائف ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ باران ربیو الاول کی آمد آمد ہے ناظرین آج شب باران ربیو الاول ہے نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں ہی دے ربیو الاول سوائی بلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں ناظرین اسی سلسلے میں میں گجران مالکہ کی ایک محلے میں آیا ہوں ناظرین جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سیٹ پر کہ کس قدر انہوں نے محنت کی ہے اس گلی کو سجانے کے لیے تو ناظرین یہاں کے جو ایک انتظامیاں کے ہمارے ساتھ موجود ہیں شخص ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے اور اتنی زیادہ محنت رات کے اس ٹائم میں تقریباً ساڑھے گیارہ ہونے والے ہیں اور بچوں کا حجوم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر عشق رسول ان کے اندر گونڈ گونڈ کے بڑا ہوئے ہیں جو جی اسلام علیکم سر کیا نام ہے محمد موظم دی موظم دی سارے بتائیں کہ یہ جو آپ گلی سجا رہے ہیں وہ اپنا محلے کو سجا رہے ہیں کتنی دیر سے یہ سلسلہ کر رہے ہیں یہ تقریباً آرداز ساتھ سے چل رہے تھے ماشاءاللہ اور سارے آپ کتنے دنوں ہو گئے ہیں تقریباً یہ تمام کر رہے ہیں پندہ دن ہو گئے ہیں میں تقریباً پندہ دن ہو گئے ہیں سرب اور سرب جلوس کی تیاری کے لیے ماشاءاللہ اچھا سارے آپ کو یہ کیسے شوق آیا پندرہ سال سے پہلے بھی تو زینگی تھی نہیں پہلے بھی ہم سے جاتے تھے لیکن اس جاور پہ نہیں جاتے تھے یہ پہلے ہمیں گلی سے مسجد سے شروع ہوئے پھر اپنے پورے بزار کو سجانا شروع کیا اور ابھی بھی ہمارا یہی خیال ہے کہ جیسے ایک بڑیا ایک اسہتر کی اٹی لے کہ یوس علیہ السلام وہ خردن گئی تھی نا تو اسے پتا تھا کہ اس اٹی سے یوس علیہ السلام کی قیمت نہیں لیکن وہ چلی گئی تھی کہ جب یہ خریداروں کے نام آئے گا تو بھی نام آئے گا یہ جو بچے ہیں یہ جو سارے بزبارہ دوست ہیں یہ اسی نیے سے یہ کام کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبوب کا بزار اور سجدے میں یا جو ملاش شریف میں ان کا بھی نام لکھا جائے گا یہ بزار سجا رہے ہیں خوشی بنا رہے ہیں سر کم از کم از کم از کتنا خرچہ آجاتا ہے آپ کا یہ کوئی خرچہ نہیں ہے کچھ خرچہ نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچ کر رہے ہیں اپنے عشق کا کیسے آپ اظہار کریں؟ ان کا اپنا معاملہ ہے ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے اس پر کوئی خرچہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے جو بھی ہم لگائیں گے آپ ان کو کیا پیغام دنا چاہیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچ کر رہے ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں وہ ان کا اپنا عمل ہے ہم ان سے یہ کہیں گے کہ ان کو بنا کے دیکھیں اس کا مزہ کیا ہے کیسے آپ کو سکونہ اصل ہوتا ہے لذت اصل ہوتی ہے یہ جہاں آپ کل تشریف نائنا یہاں پہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے جلوس گزرے گا پھر جو خوشی اور مسانتہ میں ہوتی ہے اس کا اندابتہ باغ و بیان نہیں کر سکتے مجاہد بھائی بتائیے گا کہ یہ جو ملار کے سلسل میں تیاری چل رہی ہے کتنی دیر سے چل رہی ہے بھائی جانا ہم یہ تقریباً چار دن سے یہ بزار سے جا رہے ہیں پہلے ہم پانس وغیرہ لگاتے ہیں دیواروں پر کلامپ وغیرہ لگا کے اس کے بعد کپڑا ڈالتے ہیں اور اس کے بعد لائٹنگ وغیرہ کر کے اس کے بعد ہم یہ مسہری وغیرہ لگا رہے ہیں اور ہم تقریباً چار راتوں سے مسلسل جا کے یہ کافن کر رہے ہیں ماشاءاللہ چار راتیں آپ کو گزر چکی ہیں ملاد کی تیاری میں اچھا مجاہد بھائی چار راتیں تو گزر گئی ہیں خرچ کا کیا ہے کتنا خرچ آگیا ہے یہ تو بھائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے تو اس میں تو کہ ہم خرچ کا تو کوئی صاحب نہیں اس کے دیئے میں سے لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ جاتا کہ یہ زندگیہ لگاتے رہیں گے اور ہمارا اس میں کوئی صاحب نہیں ہوتا کہ ہم کتنے اس میں خرچ کر چکے ہیں اچھا مجاہد بھائی اس چیز کا کیسے آپ کو خیال آیا کہ یہ کام کرنے کے لگا میں شوق تھا بڑوں سے دیکھا ہے یا خود سے ہی ہمیں خود ہی شوق تھا ہمیں پہلے ہمیں بزار دیکھتے تھے اب ہمیں شوق تھا ہم نے کہا ہمیں انگلی سے جانی ہے اور کتنا خرچ آجاتا ہے تقریبا آپ پہتے ہیں یہ تقریباً بیس پتریز دار خرچ آجاتا ہے اپنی بھائی اچھا یہ کوئی کمیٹی آپ نے بنائی ہوئی ہے یا کہ خود اپنی جیب سے گٹھ گا رہے ہیں خود جیب سے بھی خرچ گٹھتے ہیں اور سب گلی بھائی کٹھے گٹھے ہیں پہتے ہیں دوست وگرہ ملکتا ہے اگر میں بھائی کٹھے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور صبح جب جلوس کتنے دن لگا رہا پڑکتے ہیں کتنے دن بازو تار دیکھتے ہیں یہ دو دن لگی رہتی ہے اس کے بعدو تار دیکھتے ہیں ہاں جی دو دن اپنے دن اپنے دن یہ خود کا سمانہیا کے کراہے پڑھا ہے یہ وہاں صاحب سے خود کا سمانہیاں خود کا سمانہیاں ٹھیک ہے اور آپ tempting بتائیں کیاری کار رہی ہیں اٹھلو رنگا ہاں جی کوشی کلاس مگر ٹیمٹ میں ٹیمٹ میں اب کیسے یہ شوق ہے نین کی طرف دیکھیں ساروں کی طرف دیکھیں ہاں جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے گنجنوالا کے نوجوان کس قدر تیاری میں مصروف ہیں اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام انہوں نے جو انتظام کیا ہے خود اپنی جیب سے کیا ہے اسے کے ساتھ اپنے میز بان محمد سلمان کو اجازت دیجئے ملکہ بلکسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ